ربانی مسجد لانڈھی باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتباہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکنے شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے آپ کا ایک پیارا انداز اور پیارا اجتباہ دیکھنے چلتے ہیں لانڈھی باب المدینہ کراچی پاکستان غیلان بن سلمہ سقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ہم نے ایک عجیب بات دیکھی وہ یہ کہ ہم ایک منزل میں اترے وہاں ایک شخص نے حاضر ہو کر ارض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے کہ میری اور میرے عیال کی وہی وجہ معاش یعنی گزر بسر کا ذریعہ ہے اس میں میرے دو شتر یعنی دو اونٹ کوئے سے پانی کھنچنے کے لیے تھے اور ان کی حالت اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ آقا وہ دونوں مست ہو گئے نہ اپنے پاس کسی کو آنے دیتے ہیں اور نہ کسی کو باغ میں قدم رکھ لے دیتے ہیں کسی کی طاقت نہیں کہ قریب جائے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معاہ سحابہ اکرام علیہ مردوان اٹھ کر اس کے باغ کو گئے فرمایا کھول دو عرص کی یا نبی اللہ ان کا معاملہ بہت سخت ہے آقا نے فرمایا کھول دو نا دروازے کو جنبش یعنی حرکت ہونی تھی کہ دونوں اونٹ شور کرتے ہوئے ہوا کی طرح جھپتے دروازہ کھلا اور آگے بڑھے مگر جیسے ہی انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراں سجدے میں گئے گا